اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کہانین لسنرز آج میں ایک کمپلیٹ نوول کے ساتھ حاضر ختمت ہوں جس کا نام ہے رنگ چاہت کے اس کی رائٹر ہیں نازیا کمل نازی چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب عشق کے علاقے میں حکم یار چلتا ہے زابطے نہیں چلتے حسن کی عدالت میں آج سی تو چلتی ہے مرتبے نہیں چلتے موسم بے حد سرد ہو رہا تھا جب وہ روٹیاں پکا کر فارغ ہوئی تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا جلدی جلدی وہ زکر کے نماز ادا کی دعا مانگی اور ابھی جائے نماز لپیٹ کر رکھ رہی تھی کہ جازب حسن بڑے ایک پرجوش انداز میں کمرے کا دروازہ دھکیلتے ہوئے تیزی سے اس کے قریب چلا آیا سارا یہ میں نے تمہارے لئے چوریاں خریدی ہیں پہن کر دیکھو کیسی لگتی ہیں دیکھ لوں گی ابھی تو رکھ دو سائی پر اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے ٹی وی آن کر لیا جازب اپنا سامو لے کر رہ گیا کیا بات ہے تم خفا ہو مجھ سے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی میرا سر بہت درد کر رہا ہے پلیس تم جاؤ یہاں سے وہ چاہ کر بھی اپنے لہچے کے روکے پن کو چھپا نہیں سکی تھی مگر جازب حسن کو برا نہیں لگا وہ اب بھی اسی لہچے میں کہہ رہا تھا میں ٹیبلٹ لا دیتا ہوں چائے کے ساتھ لے کر سو جانا اچھا لے لوں گی تم اتنی فکر نہ کیا کرو میری کیسے نہ کرو ہنی زندگی میں تمہارے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تھکے تھکے سے لہچے میں کہتے ہوئے اس کے قریب ہی سوفے پر ٹک گیا تھا سارا کا غصہ مزید پڑ گیا فضول باتیں مت کیا کرو جازی جو تم سوچ رہے ہو ایسا ممکن نہیں ہے وہ تپی تھی کیوں ممکن نہیں ہے مجھ میں ایسی کونسی کمی ہے وہ داس لہچے میں بولا مجھے نہیں پتا لیکن تم میرا خیال اپنے دل سے نکال دو لیکن کیوں تمہیں وجہ بتانی ہوگی سارا کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس نے پھر پوچھا جواب میں وہ بڑی دھٹائی سے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی وجہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ میں نویج سے پیار کرتی ہوں آج سے نہیں بلکہ پچھلے دو سال سے اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو مجھے چاہیے طولت حسن وجہت معاشرے میں بائزت مقام سب کچھ اب تم ہی بتاؤ میں تمہیں اس پر ترجیح کیسے دے سکتی ہوں تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ مستقل ملازمت نہ حسن نہ وجہت نہ معاشرے میں بلند مقام کیا دے سکتے ہو تم مجھے سوائے فکر اور پریشانیوں کے ناکام تمنا اور تشنا حسرتوں کے پلیس جازت میری باتوں کا برامت ماننا مگر حقیقت یہی ہے کہ نویت ہر لحاظ سے تم پر بڑھتری رکھتا ہے وہ بلا تکان بولتی جا رہی تھی اور ادھر جازب حسن کی خوبصورت آنکھوں میں دھول اڑنا شروع ہو گئی تھی کتنی چھوٹی سوچ رکھتی تھی وہ اس کے بارے میں جسے وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا میں مانتی ہوں جازی کہ تم مجھ سے بے حد محبت کرتے ہو مگر محبت انسان کا پیٹ نہیں بھرتی معاشرتی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی لہٰذا پلیس یہ محبت محبت ڈاٹ کام کا کھیل بند کر کے کوئی مقام بناو اپنا تاکہ کسی اچھی سی لڑکی کے ہمسفر بن سکو پلیس وہ اس سے کہنا چاہتا تھا تم سے اچھی لڑکی کائنات میں اور کون ہے مگر نہیں کہہ پایا دل و دماغ جیسے کام کرنا ہی چھوڑ گئے تھے وہ لڑکی جو اپنے حسن خوش اخلاق کی اور چنچل حرکتوں کے باعث پچھلے کئی سالوں سے اس کے دل و دماغ پر راج کر رہی تھی اس لمحے اس پر اپنی پس سوچ آیاں کر کے محس چند سیکنڈز میں دل سے اتر گئی تھی وہ آئینے کے سامنے کھڑا اس چہرے کو تک رہا تھا جہاں ڈوننے سے بھی اسے کوئی بدسورتی دکھائی نہیں دی تھی سارا اس پر اپنی پسند نا پسند واضح کر کے بڑی مطمئن کھڑی تھی جب وہ بمشکل اپنے قدموں کو گھسیتا اس کے مقابل آیا اور قدر شکستہ لہچے میں بولا تم نہیں جانتی سارا کہ سچی محبت اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی اور طاقت ہے میرا دل کھول کر دیکھو کتنا قیمتی ہے تمہارا نویت صدیقی خود بھی بیک چائے تب پھی اس دل کی قیمت نہیں چکا سکتا کاش کاش سارا تم جان سکتی کہ آج اس لمحے تم نے کیا کھو دیا ہے دھوا ہوتے چہرے کے ساتھ نم لہچے میں کہتا وہ پھر ایک لمحے کے لیے بھی اس کے مقابل نہیں دھیرا تھا سارا حسیب بغور اس کے سرک آنکھوں میں دیکھتی بے نیازی سے کندے اچھکا کر رہ گئی تھی تم مجھے چاہو کی ایک دن دیکھنا ہاں چلی آؤ کی ایک دن دیکھنا اس عشق نے مجھ کو جلایا ہے تم بھی چل جاؤ کی ایک دن دیکھنا وہ سارا کے کمرے سے باہر آیا تو موسم کے فنکی کا احساس مزید شدید ہو گیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی مگر اب چند لمحوں کے بعد جیسے ہر چیز سے دل بھر گیا تھا سبتے گریہ کی کوشش میں آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی تھکے تھکے ندھال قدم اٹھاتا وہ سہن میں سیڑھیوں پر آ بیٹھا تھا اسے یاد آ رہا تھا وہ بہت چھوٹا سا تھا جب اچانک اس کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی اس وقت اسے شعور نہیں تھا لہٰذا اپنی جنت کے چھنجانے پر رو نہیں سکا تھا تاہم اس سانحے کے کچھ ہی عرصے بعد جب اس کے بابا نے کسی دوسری عورت سے شادی کر کے اسے اپنے گھر کی مالکن بنایا تو وہ بہت رویا تھا کو اس وقت بھی وہ زیادہ باشعور نہیں تھا بگر اچانک ماں کی ادم موجودگی نے اسے حساس بنا ڈالا تھا اوپر سے جو عورت ماں بن کر اس کے گھر میں آئی تھی وہ ماں تو دور ایک انسان کہلانے کے لائق پھی نہیں تھی بہت سارے دن بھوکے پیاسے رہ کر سوتیلی ماں کے ظلم سہنے کے بعد جب وہ اس زندگی سے تنگ آ گیا تو ایک روز بھاگ کر آبدہ بگم کے پاس چلا آیا وہ اس کی اکلوتی فپو تھی اور اولاد نرینہ سے محرومی کے باعث اسے بے حد پیار کرتی تھی یہی آ کر جازب نے ایفے تک تعلیم حاصل کی تھی آبدہ بگم کے شوہر حسیب علی پر فالج کا پہلا حملہ ہوا تو وہ بستر سے لگ کر رہ گئے جازب نے تعلیم کو خیر بات کہہ کر چھوٹی موٹی ملازمت کی تلاش شروع کر دی وہ اس کھرانے کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ ان کے خوشیوں کے لیے صبح سے رات گئے تک کولو کے بیل کی طرح کام کرتا اور اس پر بھی خوش رہتا ساجد علی کے وفات کے بعد ساری ذمہ داری اس کے سر پر آ پڑی تھی آبدہ بگم کو وہ اپنی ماں ہی سمجھتا تھا جبکہ سارا کو چھوڑ کر ان کی باقی تینوں بیٹیوں کو اس نے کبھی اپنی بہنوں کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا تھا سارا چار بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور سب سے زیادہ چرپ زبان تھی وہی جازب کے ساتھ سب سے پہلے فری ہوئی تھی پچپن سے لے کر جوانی تک اس پر روک جماتی آئی تھی اپنا اسکول کا ہومورک روزانہ وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اس سے کرواتی تھی اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات اسے بتاتی اس کا ہر مسئلہ وہی حل کرتا یہی وجہ تھی کہ جازب قطعی بے ساختگی میں اس کی طرف کھنستا چلا گیا بچپن رخصت ہوا اور جوانی آئی تو سارا سے اس کا لگاؤ محبت میں ڈھل گیا اور یہ محبت کب وقت کے ساتھ ساتھ جنون میں ڈھلی اسے مطلق خبر نہ ہو سکی اسے خود پر سارا کا روپ جمانا بھی اچھا لگتا تھا اور اسے تھوڑا تنگ کر کے اس کا ہر حکم بجا لانا بھی خوب پھاتا تھا سارا کو چٹ پٹی چیزیں اچھی لگتی تھی وہ اس کی خوشی کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لاتا آپدہ بیگم اسے منع بھی کرتی اور کبھی کبھار فضول خرجی پر ڈانٹ بھی دیتی مگر وہ ہنس کر ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے اڑا دیتا سارا کے معاملے میں اور سلیقے میں بے مثال تھی مگر وہ خاموش تبہ لڑکی تھی سیادہ وقت اپنی کتابوں کے ساتھ مصروف رہتی یا کے جن میں خوشی کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی سارا کے ساتھ اس نے بھی صرف میٹرک ہی کیا تھا بعد میں فراغت سے تنگ آ کر پرائیویٹ انٹر کی تیاری شروع کر دی اور انٹر میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے بعد کرائیجویشن کا ارادہ کر لیا جازب نے اس سے متاثر ہو کر کئی بار سارا کو بھی وزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے کہا بگر اس کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا تھا میں کیوں مفت میں اپنا دماغ کپاؤں سولہ پڑھ کر بھی چولہ چوکی کرنی ہے اور پچے ہی پالنے ہیں تو پھر میٹرک کیا کم ہے فضول کی ٹینشن نہیں لیتی میں جواباً وہ خاموش رہ جاتا فائزہ سے چھوٹی آئیزہ بھی بہت سہین تھی سب ہی اس کی سمجھتاری کی وجہ سے اسے پسند کرتے تھے سارا کے بعد وہی جازب کے زیادہ غریب تھی آئیزہ سے چھوٹی فضا تھی جو عام سی شکل و صورت کی حامل تھی مگر حساس بہت زیادہ تھی کچھ تو رنگ روپ اوپر سے اس کی ناپسندی دعامت اسے حساس بنانے کے لئے کافی تھی وہ بھی فائزہ کی طرح خاموش طبع اور سلق مند تھی اپنے سکول کی ذہین ترین طالبات میں اس کا شمار ہوتا تھا جازب اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی خوشی کا پورا خیال رکھتا تھا اپنے فپا کی رہلت کے بعد تو وہ اور بھی زمداری سے ان سب کا خیال رکھنے لگا تھا آبتہ بیگم کے لاب اس کے لئے دعائیں کرتے نہیں تھکتے تھے زندگی میں سب کچھ ہی تو حاصل ہو گیا تھا مگر اب بھی کہیں اگر کوئی کمی تھی تو وہ صرف محبت کی تھی اس کے اندر بچپن کی معصوم حسرتیں ابھی بھی سر اٹھاتی تھی کبھی کبھی شدت سے اس کا دل چاہتا کہ کوئی اس کی دھڑکنوں کی آواز سنے اور اس کے جسپوں کا راست پالے اسے دھیر سارا پیار کرے اس سے بڑھ کر اس کا خیال رکھے اسے یوں ختم سموئے کی زندگی کی ساری محرومیوں کا ازالہ ہو جائے اور ایسا سوچتے ہوئے صرف سارا حسیب کا چہرہ ہی اس کے نگاہوں میں آتا تھا جو اپنی خودسری کے باوجود اسے بے حد اچھی لگتی تھی آج تک کیا نہیں کیا تھا اس نے سارا حسیب کے لیے مگر وہ اس کی وفاؤں کی اہل نہیں تھی اس کے دل نے غلط انتخاب کیا تھا اور یہی غلط انتخاب اسے جلا رہا تھا وہ کبھی سوچ ہی نہیں پایا تھا کہ سارا کے خواہشات کیا ہیں آئندہ زندگی کے لیے اس کی سوچ اور ٹکا سے کیا ہیں جان جاتا تو شاید آج اتنا دکھی نہ ہوتا ہوا میں خنکی پڑھتی جا رہی تھی مگر وہ بے نیاز سا تھندی سیڑھیوں پر بیٹھا سب سے آنسو پیتے ہوئے دل کے اندر ہی کراتا رہا جانے کتنا وقت یوں ہی بیٹ گیا تھا جب اچانک اسے اپنے شانوں پر نرم شال کی کرمہت محسوس ہوئی چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اس نے اوپر دیکھا تو پائزہ اس سے کچھیں قدم کے پاسلے پر کھڑی بہت سنجید کی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی زدی کافی بڑھ گئی ہے میرے خیال میں اس وقت آپ کو یوں تھنڈی سیڑھیوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے وہ ہمیشہ اس سے بہت مختصر بات کرتی تھی جازے پاس تک کبھی چاہ کر بھی اس سے فری نہیں ہو پایا تھا تاہم اس کی عزت اور احترام ضرور کرتا تھا اس وقت بھی اس کے احساس دلانے پر فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف پڑھ گیا اگلے روز اسے بہت تیز بخار آیا تھا ساری رات جا کر انگاروں پر لوٹنے کے بعد یہ لازم بھی تھا آفتہ بیگم کی گویا جان پر بنائی تھی جازت کو ہمیشہ اپنے لئے ان کے فکر بہت اچھی لگتی تھی مگر وہ کبھی بھی جان بوجھ کر انہیں اپنے لئے پریشان نہیں کرتا تھا سارا بھی خبر ہوتے ہی اس کے کمرے کی طرف دوڑی آئی تھی آفتہ بیگم وہاں موجود نہ ہوتی تو شاید وہ رات والی بات پر اس سے مزید کچھ کہتی معذرت ہی کر لیتی مگر آفتہ بیگم کی موجودگی میں کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی آفتہ بیگم نے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھی تھی بخار ہلکا ہو گیا تو اس کو اپنے ہاتھوں سے دلیا کھلایا تھا سارز ابن طبیعت سنبھل جانے پر پڑی مشکل سے انہیں واپس ان کے کمرے میں بھیجا تھا خود وہ چونکہ دن بھر سویا رہا تھا جہازہ انہیں واپس بھیج کر پلکے موندنے کے باوجود اسے نین نہیں آسکی تھی بہت دیر تک وہ اس طرح کے عالم میں بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا تھا ابھی اٹھ کر باہر جانے کا قصد کر رہا تھا کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی چرچرہ ہٹ کے ساتھ کھلا اور اگلے ہی لمحے کوئی نہایت محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے اس کے بستر کے قریب جلا آیا جازب کو سو فیصد یقین تھا کہ یہ سارا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا سو وہ آنکھیں بند کیے بے نیاز پڑا رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنی رات گئے یوں چوروں کی طرح اس کے کمرے میں آنے کا کیا مقصد ہے جب کچھ لمحوں کے بعد اسے اپنے چہرے پر کسی کی کرم مگر سکون آمیز پھونکوں کا احساس ہوا شاید نہیں یقیناً اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا جا رہا تھا وہ از حد حیران ہوا تھا کیونکہ سارا نے آج تک کبھی جاگتے میں بھی اس کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا کچھ ہی دیر کے بعد اس کو اپنی پیشانی پر کسی کی نرم انگلیوں کی پوروں کا لمس محسوس ہوا اور اس کے پورے وجود میں جیسے بجلی سے لپک گئی اس لمحے اس کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ آنکھیں کھول کر اس ہستی کا دیدار تو کرے جو اس پر چپ چاپ اپنی محبت نے چھاور کر رہی تھی مگر جانے کیا بات تھی کہ وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکا تھوڑی دیر میں مسیحائی کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کے قریب بیٹھی وہ ہستی جو خوشبو کا پیکر تھی اٹھ کر واپسی کے لیے پلٹ گئی تب جاسب نے ذرا سی پلکیں وا کر کے نائب پرب کی مدھم روشنی میں آنے والی ہستی کا سراپہ دیکھنا چاہا تھا مگر خواہش کے باوجود وہ شناخت نہیں کر سکا اگلے روز وہ بیدار ہوا تو اس کے آنکھوں میں سرخی نمائی تھی آئیسا اور فیزا نے اسکول جانے سے قبل اس کے کمرے میں آ کر اس کی مزاج پرسی کی تھی پھر روزانہ کی طرح اس سے دھیروں پیار لے کر خوشی خوشی اسکول روانہ ہو گئی آبدہ بیگم نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس ہی آبیٹھی تھی سارا اس کے لئے ناشتہ لے کر آئی تو جانے کس خیال کے تحت وہ ان سے پوچھ بیٹھا فپو آپ مجھے ہمیشہ میرا سونا پتر میرا سونا پتر کہتی رہتی ہیں میں بھی آپ کے لفظوں پر اعتبار کر کے خود کو سونا سمجھنے لگا تھا مگر کل رات مجھے پتا چلا کہ میں کتنا بدصورت ہوں اس کے لبوں پر بڑی زخمی سی مسکراہ ہٹ پھیلی تھی آبدہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا ماں ست کے جائے تو ایسا کیوں سوچتا ہے پتہ نہیں فپو بس کل رات مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں بہت بدصورت ہوں سارا اس کے الفاظ پر شرمندہ دکھائی دے رہی تھی مگر وہ خاموش نہیں ہوا تھا آپ نے تو مجھے خوش فہم بنا دیا تھا فپو شکر ہے کہ میں نے آئینہ دیکھ لیا نہیں میرے بیٹے مجھے تو تیرے جیسا سونا کوئی اور دکھائی ہی نہیں دیتا وہ رو پڑی تھی چازد نے کونیوں کے بل اٹھتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر دھر لئے چازد نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا پہلے وہ صبح دیر سے اٹھتا تھا پھر ناشتہ کر کے اپنی مرزی سے کام پر جاتا تھا مگر اب اس کے معمول میں تبدیلی آگئی تھی اب وہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا نماز پڑھ کر کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا پھر چائے پی کر گھر سے نکل جاتا پہلے دو تین روز تو اس نے چائے بھی نہیں پی تھی بعد میں آبدہ بیگم کو پتا چلا تو انہوں نے ڈانٹا اور یوں فائزہ اپروز اسے چائے بنا کر دیتی تھی آبدہ بیگم اس کے صبح صویرے کام پر جانے سے بھی متفکر ہوئی تھی مگر اس نے بہانے بنا کر انہیں رازی کر لیا تھا اب صبح صویرے کھر سے نکل کر وہ کسی کی شاپ پر بیٹھتا تھا پھر دو تین گھنٹے کی دیوٹی کے بعد اپنے مستقل کام پر چلا جاتا اور شام تک ساحل سمندر کے قریب زندہ سنبھالے کشتی میں استعمال ہونے والی لکڑیاں چھیلتا رہتا کھر میں کوئی بھی اس کے اس کام سے باخبر نہیں تھا کچھ ماہ پہلے تک اس نے بھی مستقل یہ کام کرنے کا قطعی نہیں سوچا تھا مگر ایک دم سے اس کی سوچ بدل گئی تھی اب اسے ایک لمحے کو بھی فارق رہنا گوارہ نہیں تھا ہفتے وار ملنے والی عجرت وہ خود ہی سنبھال کر جمع کرتا رہتا اور مہینے کے بعد جب سات آٹھ ہچار روپے بن جاتے تو آبدہ بیگم کے ہاتھوں پر دھر دیتا اسے محنت کر کے روزی حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی حد تک محسوس نہیں ہوتی تھی فائزہ نے انٹر کی طرح گراجویشن بھی بہت اچھے نمبروں سے کر لیا اب وہ ایمے کرنا چاہتی تھی مگر آبدہ بیگم ایسا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان کا ارادہ اب سارا کے ساتھ ساتھ اسے بھی گھر سے رخصت کرنے کا تھا اور اس سلسلے میں وہ جاسب سے بات کرنا چاہتی تھی آبدہ بیگم اس کے لیے بہت پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ اس کا مزاج اور معامولات یک سر بدل گئے تھے پہلے کی طرح سب کے درمیان بیٹھ کر ہنسنا کھیلنا کھانا پینا سب چھوڑ دیا تھا اس نے آبدہ بیگم نے ایک بار اسے احساس دلایا تو وہ مسکرا کر کہہ اٹھا وقت بدل گیا ہے پھوپو میری بہنیں اب بڑی ہو رہی ہیں انہیں گھر سے رخصت ہی تو کرنا ہے اور ان کی رخصتی کے لیے میرا صبح شام کام کرنا بے حد ضروری ہے اس کی بات درست تھی لہٰذا آبدہ بیگم سوائے اس پر نسار ہونے کے اور کچھ نہیں کہہ سکی تھی اس شام بہت دنوں کے بعد شاور لے کر اس سب کے درمیان بیٹھا تو ایک عجیب سی سرشاری کا احساس ہوا آئیزہ اور فضہ کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی آبدہ بیگم بھی مطمئن نظر آ رہی تھی جازب نے سرسری سی نظر شوخ و جنچل سارا حسیب کے دلکش چہرے پر ڈالنے کے بعد اپنے مقابل بیٹھی فائزہ کو دیکھا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہی تھی اس سے نظریں ملی تو فوراں سنجیدہ ہو گئی کچھ دیر بعد وہ چائے پی کر اپنے کمرے میں آ گیا تو سارا بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی جازی کیا تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو وہ جو شرٹ اتار کر لیٹنے کا ارادہ کر رہا تھا اس کے آواز پر قدر حیرانی سے پلٹا نہیں میں تو کبھی بھی تم سے ناراض نہیں رہا تو پھر تم پہلے کی طرح مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے الگ تھلگ کیوں رہنے لگے ہو پتہ نہیں شاید کچھ اقل آ گئی ہے بہت مدھم لہجے میں اس نے کہا تھا پھر بات بدلتے ہوئے بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے سارا مجھے وقتی طور پر بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ میں نے تمہیں دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف سمجھا تھا مگر جلد ہی مجھے اقل آ گئی تم اپنی جگہ پر صحیح ہو سارا میرے پاس واقعی تمہیں دینے کیلئے کچھ نہیں ہے اور تم نے صحیح کہا تھا محبت کبھی کسی انسان کا پیٹ نہیں بھرتی ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا حق حاصل ہے تینکی سومت جازی تم ریلی بہت اچھے ہو وہ اس کے الفاظ پر خوش ہوئی تھی مگر جازب دکھ سے مسکرہ اٹھا تھا پھر سے خوش فہمیوں میں مت الجھاؤ چڑیل یہ حصار ٹوٹتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس پار اس کا لہچہ اتنا مدھم تھا کہ سارا کوشش کے باوجود کچھ نہیں سن سکی تھی نویت کون ہے کچھ لمحوں کے خاموشی کے بعد اس نے پوچھا میری ایک عزیز دوست کا بھائی ہے دو سال پہلے ہم ملے تھے تب وہ باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا تین بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے خود مختار ہے امی نے بھی دیکھا ہے اسے بہت اچھا لگا ہے وہ ان کو بھی اوکے اب تم جاؤ پلیس میں کچھ تیر آرام کرنا چاہتا ہوں ایک دم اسے ٹوکتے ہوئے وہ پھر روڈ ہو گیا تھا سارا کو اس کا رویہ بے حد برا لگا وہ فوراں ہی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی وہ سارا حسیب کے ساتھ ساتھ خود سے بھی ناراض تھا ہزار خود کو سمجھانے کے باوجود اس کا دل سارا حسیب سے دست پردار ہونے کو تیار نہیں تھا وہ گھر میں آتا تو سانس جیسے سینے میں کھٹنے لگتی تھی جبکہ سارا کا چہرہ اب بھی پہلے کی طرح شادات تھا اس روز رات میں حسبے معمول وہ کافی دیر سے کھر واپس لوٹا تھا کھانا چونکہ وہ باہر سے ہی کھا کر آتا تھا لہٰذا چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف پڑھ گیا مگر برامدے سے گزرتے ہوئے اچانک اس کے قدم ٹھٹک گئے رات کے اس پہر سارا پڑے مگن انداز میں ٹیلی فون سٹینڈ کے قریب کھڑی کسی سے کہہ رہی تھی آپ کب آئیں گے نوید گھر والے اب زیادہ دن مجھے آزاد نہیں رہنے دیں گے چند روز پہلے میں نے اپنے کزن کو بھی آپ کے بارے میں بتا دیا ہے اما ہم بہنوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں پلیز چلدی واپسی کا پروگرام بنائیں نہیں تو کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیں گے یہ مجھے دوسری طرف نوید نے شاید انتظار کرنے کو کہا تھا تبھی اس نے کہا تھا میں تو کر ہی رہی ہوں مگر ڈر لگتا ہے آپ کی واپسی سے قبل کہیں کچھ اور نہ ہو جائے وقت تیزی سے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اب تو آئیزہ اور فیزہ بھی مجھ سے بڑی لگنے لگی ہیں اس نے شاید پھر امید کے پھول تھمائے تھے تب سارا کے چہرے پر شرمیلی سے مذکرہ ہٹ پکھر گئی تھی اور اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا دل میں بہت سی حسرتیں پنپ رہی تھی خود اچھی زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کی پاہش بھی رکھتی تھی اسی لئے اب تک جس کسی نے بھی رشتے کی غرض سے ادھر کا رخ کیا تھا اس نے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے انہیں بھگا دیا تھا جانسر اتنے سالوں سے یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے لئے ایسا کر رہی ہے مگر وہ کس کے لئے ایسا کر رہی تھی یہ اب اسے معلوم ہوا تھا پچھلے دو سالوں میں کتنا پدل دیا تھا اس نے خود کو وہ جو ہر وقت ہواوں کے رد پر سوار رہتی تھی اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ڈہتی جا رہی تھی وقت مسید تیزی سے آگے بڑھایا تھا جانسر کا کام بڑھ گیا تھا اب اکثر رات میں بھی وہ گھر واپس نہیں آتا تھا فائزہ نے بی اے کی طرح ایم میں بھی نہایت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا گھر کی تمام ذمہ داری بھی پہلے سے بڑھ کر اس نے سنبھالی تھی جانسر کے تمام چھوٹے موٹے کام بھی وہی سر انجام دیتی تھی سارہ اب یا تو خود کو کمرے میں محصور رکھتی یا جاب کے سلسلے میں کھر سے باہر رہتی آبدہ بیگم کی صحت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی بیٹیوں کی فکر انہیں ہر وقت مختلف سوچوں کے حصار میں چکڑے رہتی تھی اب جو بھی لوگ سارہ فائزہ کو دیکھنے آتے وہ فائزہ کے ساتھ ساتھ آئیسہ کو بھی پسند کر لیتے نتیجتاً آبدہ بیگم کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی تھی کیونکہ وہ ہر صورت میں پہلے سارہ کے پر سے ہی سبکتوش ہونا چاہتی تھی جازب سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی خاموش تھا اور سارہ اس کی اسی خاموشی پر کھڑ رہی تھی اس نے جازب سے کہا تھا کہ وہ آبدہ بیگم سے بات کرے اور انہیں سمجھائے کہ وہ سارہ کے چکر میں دوسری بیٹیوں کے اچھے رشتے نہ گوائیں مگر وہ ابھی تک ان سے اس مسئلے پر بات نہیں کر سکا تھا آئیزہ نے قط کارٹ بہت اچھا نکالا تھا شکل و صورت کے لحاظ سے بھی وہ بلکل فائضہ پر گئی تھی خوش اخلاق بھی تھی اور خوش لباس بھی لحاظہ سب اسی کے گردہ ہو گئے تھے آج کل رشتے کے لیے آنے والی زیادہ تر خواتین اسی کو پسند کر جاتی تھی اور یہی بات آبدہ بیگم کو پریشان کر رہی تھی مگر سارہ کو ان کی پریشانی کا احساس نہیں تھا وہ اپنی ہی دنیا میں مدھوش تھی نوید نے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی اس پر اپنا حصار تنگ کر رکھا تھا صرف اس کے حصول کے لیے وہ اپنی ماں بہنوں جازب اور زندگی کے من پسند مشاغل سے دور ہوتی چلی گئی تھی جازب نے دن رات کی محنت سے کافی روپے جمع کر لیے تھے اور اب اس کا ارادہ ملک سے باہر جانے کا تھا اس سلسلے میں ابھی تک وہ آبدہ بیگم سے بات نہیں کر سکا تھا تاہم اس نے انہیں اس بات کے لیے قائل کر لیا تھا کہ اب وائزہ آئیزہ اور سارا میں سے جس کا رشتہ بھی آئے وہ بڑی چھوٹی کے مسئلے کو سائٹ پر رکھ کر فوراں تیع کر دیں اس سلسلے میں اس نے سارا سے بھی بات کی تھی اور اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ نوید سے جلد پاکستان واپسی کے سلسلے میں بات کرے کیونکہ وہ آبدہ بیگم کو مزید پریشان نہیں دیکھ سکتا اور سارا نے اس سے بادہ کر لیا تھا کہ وہ جلد جلد نوید کی پاکستان واپسی کے لیے اس پر دباؤ ڈالے گی اس روز خلافے معمول طبیت ناساز ہونے کی بنا پر وہ دوپہر میں گھر آ گیا تھا اور خانسہ حیران ہوا تھا کیونکہ بھرے پرے گھر میں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا بیرونی دروازہ بھی بند نہیں تھا آئیزہ اور فیزہ تو سکول کالیج گئی ہوئی تھی یہ اسے معلوم تھا مگر فائزہ سارا اور آبدہ بیگم کے غیر موجود کی اسے ضرور حیران کر رہی تھی اسی حیران پنونچن میں مبتلا وہ آگے پڑھ رہا تھا سب اچانک فائزہ کو اپنے کمرے کی صفائی کر دے دیکھ کر رک گیا ہر روز صبح جانے سے قبل اپرا تفری میں وہ کافی پھیلاوا بکھیرتا تھا مگر روز رات میں اسے اپنا کمرہ نئے سری سے سجا سمرہ ملتا تھا وہ حیران ہوتا تھا کہ سارا اس سے دلی بابستگی نہ ہونے کے باوجود اس کا کتنا خیال رکھتی ہے مگر یہ انکشاف بھی ابھی ہوا تھا کہ اس کا اتنا خیال رکھنے والی سارا حسیب نہیں بلکہ فائزہ حسیب تھی جو چپ چاپ بینہ کسی سلے اور تمنا کے اس کی خدمت کر رہی تھی زازب کو تلے ہوئے پکوان پسند تھے جب بھی بارش برستی تھی وہ سارا سے پکوڑوں اور چپس وغیرہ کی فرمائش کرتا تھا مگر عموماً وہ اس کی فرمائش تال دیا کرتی تھی جبکہ فائزہ بینہ کہے کچھ ہی دیر میں پکوڑوں اور چپس کے ساتھ ساتھ جانے اور کیا کیا بنا لاتی تھی اس وقت بھی وہ اپنے دھنک رنگ آنچل سے اس کی تصویر صاف کرتے ہوئے بے آواز رو رہی تھی اور وہ دروازے کی چوکھٹ پکڑے کھڑا اس وقت چھشتر رہ گیا تھا جب تصویر صاف کرنے کے بعد اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اس نے اچانک اپنے لف اس کی سادہ سی تصویر پر رکھ دئیے اس ایک لمحے میں اس پر یہ راز کھلا تھا کہ اس رات جب وہ تیز بخار میں پھنک رہا تھا تو اس پر دم کر کے اپنی محبت لٹانے والی وہ مسیحہ لڑکی کون تھی وہ چہرہ جو سارا حسیب کو پتصورت لگتا تھا اسی چہرے کی وہ لڑکی پرستش کر رہی تھی جو خود حسن اور سلیقے میں بے مثال تھی وہ تیزی سے واپس پلٹا تھا اور درابر کے کمرے میں آ کر آپتہ بیگم کے بستر پر ڈھائ گیا تھا محبت کا جو رنگ ابھی اپیو اس پر منکشف ہوا تھا وہ کتنا مختلف تھا کیسی محبت تھی اس کمگو لڑکی کی جس میں کوئی غرص کوئی مفاد کوئی صلاح پوشیدہ نہیں تھا یہاں تک دل کی چوری پکڑ جانے کے خوف سے وہ کبھی اس کے سامنے اپنی نگاہیں بھی نہیں اٹھا دی تھی اس کی دھڑکنیں توفان اٹھا رہی تھی وہ رونا چاہتا تھا اپنے غلط انتخاب پر اپنے سچے جذبوں کی بے قدری پر مگر آنکھیں تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی مرد کے لیے رد کیے جانے کا دکھ بہت بڑا اور ناقابل پردارست ہوتا ہے وہ کی پل پل اپنی تحقیر پر کرتا رہتا تھا مگر آج اس لمحے وہ تکلیف تکلیف کی وہ شدت پہلے سی نہیں رہی تھی اس کے اندر چاہے جانے پر ایک انوخہ سا احساس جاگا تھا اور یہی احساس اسے پھر سے زندہ ہونے کا پتہ دے رہا تھا بگرنا پچھلے دو تین سالوں میں خود کو بے درجی سے زائع کرنے میں اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی چہرہ کیسا بے رونک ہو گیا تھا آنکھوں کے نیچے ہلقے پڑ گئے تھے مسلسل محنت کی وجہ سے ہاتھ الگ خردرے ہو گئے تھے صحت بھی پہنے جیسے نہیں رہی تھی زندہ رہنے کا جیسے مقصد ہی ختم ہو گیا تھا مگر آج اس لمحے روح کے کسی کونے میں تھکی ماندھی زندگی نے پھر سے کروٹ لی فائزہ اس کا کمرہ صاف کر کے آبدہ بیگم کے کمرے کی طرف آئی تو اسے بستر پر لیٹے دیکھ کر ٹھٹک گئی آپ کب آئے ابھی تھوڑی دیر پہلے طبیعت ٹھیک نہیں ہے کام بھی نہیں ہو رہا تھا اسی لئے گھر چلا آیا سارا اور پپو کہاں ہیں آج اس نے پہلی بار بہت خور سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا بے شک وہ بے مثال لڑکی تھی مگر اس کے باوجود کبھی سارا کی جگہ نہیں لے سکی تھی امی سارا کے ساتھ بازار گئی ہیں کچھ چیزیں لانی تھی نویر بھائی پاکستان آ گئے ہیں نا اس لیے نظریں بدستور جھکائے اس نے ہمیشہ کی طرح بہت سادہ لہجے میں جواب دیا تاہم جاسب کے اندر جیسے پھر سے بے چینی دوڑ گئی اوکے پلیز ایک کپ چائے بنا دو میرا سب بہت ترک کر رہا ہے سخت لہجہ بدلتے ہوئے وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر سوتا بن گیا تو فائزہ بھی فوراں پلٹ کر کمی سے پاہر نکل گئی وہ اس کا دکھ سمجھتی تھی سارا سے اس کی والہانہ محبت بھی اس سے پوشیدہ نہیں تھی مگر اس کے باوجود وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی اس موضوع پر جتنی بار بھی اس نے سارا سے بات کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی اس نے اسے بری طرح لطار کر رکھ دیا تھا ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دے دیا تھا کہ اگر اسے جازب کا اتنا ہی خیال ہے اور دل میں اس کے لیے اتنی ہی ہمدردی ہے تو وہ خود اس سے شادی کر لے کم از کم وہ تو مزید قربت کی چکی میں پسنے کے خواہش نہیں رکھتی اور اس کے مشورے پر وہ محض حسرت سے آہی پھر سکی تھی کیونکہ جازب کی نکاح میں مقام پانا اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھا سارا نویت کی پاکستان آمد پر بے تہاشا خوش تھی اس کا غرور بھی دیکھنے کے لائف تھا یوں اتراتی پھرتی تھی جیسے ہواوں پر حکمرانی کا راج مل گیا ہو جازب کے ساتھ ساتھ اب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ کافی تبدیل ہو گیا تھا بے وجہ سب پر روک چمانے لگی تھی جازب اس کے کشی سے دمکتے چہرے کو بہت حسرت ستا سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جانے اس شخص میں کیا خوبی تھی جو وہ اس کی محبتوں کے خزانے کو ٹھوکر مار کر اس شخص کے لیے دیوانی ہوئی جا رہی تھی اس کا دکھ پھر سے بڑھ کیا تھا خود کو ہزار ہیلوں سے بہلانے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی تھی رقابت کی جلن اسے کسی پل چین لینے نہیں دے رہی تھی اب اس نے اور بھی تیزی سے اپنے باہر جانے کی کوششیں شروع کر دی تھی نوید اور اس کے گھر والے آئے تھے سارا نے خود کو یوں شوق سے سجایا سوارا تھا کہ کوئی کمی نہ رہنے دی تھی شاید اسے خدشہ تھا کہ کہیں کسی معمولی سی کمی کے باعث وہ مسترد نہ کر دی جائے وگر دل کو اپنی جگہ نوید کی وفاؤں پر یقین بھی تھا جاسب نے اس موقع پر صرف اس کے خوشی کے لیے نہ صرف آبتہ بیگم کے سامنے انجان نوید کی تعریفوں کے پل باندھے تھے بلکہ بجھٹ کی پرواہ کے بغیر لوازمات کے دھیر لگا دیئے تھے وہ اسے کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا آبتہ بیگم نے اس پار یہ ہوشیاری کی تھی کہ فائزہ اور آئیزہ کو مہمانوں کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیا تھا ان کی خاطر مدارت کے فرائز بھی انہوں نے خود ہی جاسب کے ساتھ مل کر سر انجام دیئے تھے فائزہ اور آئیزہ مہمانوں کے جانے تک اوپر چھت پر بیٹھی رہی تھی خدا خدا کر کے یہ بیل منڈھے چڑھی اور اس کا رشتہ تیہ ہو گیا اپنا من پسند ہم سفر مل جانے کی خوشی میں وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین سے بھی یکسر خافل ہوتی جا رہی تھی پہلے دن میں آبتہ بیگم کے ڈانٹنے پر دو چار نمازیں پڑھ لیتی تھی اب ان کا بھی ہوش نہیں رہا تھا ہما وقت وہ ہوتی اور اس کا موبائل پون جو نوید نے اسے منگنی کے تحفے پر خرید کر دیا تھا چانزب کی صحت تیجی سے گرتی جا رہی تھی رات میں دیر تک چاکنے کے ساتھ اب اس نے سموکنگ بھی شروع کر دی تھی اس روز شام میں وہ گھر واپس آتے ہوئے اپنے دوست سے ویزے کے بارے میں بات کر رہا تھا جب اچانک اس کی بائیک سامنے آتی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی اور خود کو لاکھ سنبھالنے کی کوشش کے باوجود گہری چوٹ لگوا بیٹھا اس کا دوست جس کے ساتھ وہ گھر واپس آ رہا تھا فوری طور پر اسے ہسپٹل لے گیا جہاں اس کی ٹانگ پر پلیس تر چڑھا پیشانی پر ٹانکے لگے اور کوہنی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو آرزی طور پر جوڑ کر اس کی مرہم پٹی کی گئی وہ اڑھائی گھنٹے وہاں رکھنے کے بعد جس وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ اس کا سہارہ لے کر گھر کی تہلیز پر قدم رکھا سہن میں کھڑی فائزہ کے ہاتھ سے آٹے کا تسلہ چھوٹ کر زمین پر آگے رہا آفتہ بیگم کی نگاہ جوں ہی اس کی طرف اٹھی وہ دل پر ہاتھ رکھ کر فوراں اس کی طرف لپکی آئیزہ اور فیضہ بھی پریشانی سے اس کی طرف پڑھی تھی مگر وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی یوں لگتا تھا جیسے اس کے وجود میں ہلنے کی سکت پھی نہ رہی ہو جازب نے ایک مرتبہ پھر اس کے چہرے سے نگاہ چورائی تھی رات میں جب وہ سب کو اپنے ہاتھ سے کی تفصیل بتا کر مطمئن کر چکا تو بظاہر اس کے لئے متفکر سارا نے قدر ناراضی سے کہا تھا تم حج سے زیادہ لا پرواہ ہوتے جا رہے ہو جازی پندہ روڑ پر تو دیکھ بھال کر چلے ابھی اگلے ہفتے پھر نویت کے گھر والے آ رہے ہیں اب ان کے خاطر مدارت کون کرے گا تم تو پندرہ بیس روڑ سے پہلے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے کتنی شرمند کے ہوگی اب ان کے سامنے وہ خودخرض لڑکی ابھی صرف اپنے لئے ہی سوچ رہی تھی کمرے میں آبدہ بیگم نہیں تھی صرف وہ سارا فضا اور فائزہ تھی آئیزہ اس کے لئے کچن میں کچھ بنا رہی تھی جبکہ آبدہ بیگم اس حادثے کے بعد اس کی سلامتی پر شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی فائزہ نے سارا کے الفاظ پر کچھ کہنے کے لئے لگ کھولنا چاہے تھے مگر اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھا تھا تم فکر نہ کرو سارا وہ لوگ آئیں گے تو سارا انتظام ہو جائے گا تمہیں ان کے سامنے شرمن کی نہیں اٹھانی پڑے گی اور نہ ہی میں اپنی زندگی میں ایسا کوئی موقع آنے دوں گا جب میری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی اٹھانی پڑے اس پار اس کے الفاظ پر جہاں سارا احساس تفاقر سے مسکرائی تھی وہی فائزہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی اس کے زخم کافی شدید تھے وہ پرسے سردی کے باعث ان زخموں سے اٹھتی ٹیسوں نے اسے مسید کمزور کر دیا تھا بہت کوشش کے باوجود وہ خود کو کرانے سے باز نہیں رکھ سکا تھا تب ہی اس نے اپنے قریب فائزہ کی پھرائی ہوئی آواز سنی تھی جاسب کیا آپ کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے ہاں وہ بے بسی سے اعتراف کر گیا تھا فائزہ کی دلی تکلیف مسید پڑ گئی میں کچھ کروں ستے چہرے کے ساتھ خوبصورت آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے پوچھا تم کیا کر سکتی ہو میں میں کوئلے دہکا کر لاتی ہوں سکائی کروں گی تو درد میں شدت نہیں رہے گی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے پوپو جاگ گئیں تو رات پھر بے آرام رہیں گی تم سو جاؤ جاگر مجھے نین نہیں آ رہی سارا کہاں ہے سو گئی ہے کیا پتہ نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ نویت بھائی سے بات کر رہی تھی میں نماز سے فارغ ہوئی تو وہ بستر میں جا چکی تھی سادگی سے دھیمے لہچے میں جواب دیتے ہوئے اس نے پدستور کردن چھکائے رکھی تھی ٹھیک ہے تم بھی سو جاؤ مجھ پر بھی دواثر کر رہی ہے میں بھی تھوڑی دیر میں سو جاؤں گا اس نے اسے وہاں سے رخصت کرنا چاہا تھا مگر وہ ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہ کرتے ہوئے بولی ایک بات کہوں آپ مان جائیں گے نا کہو حقیقی معنوں میں وہ اب اس کی توجہ سے چھڑنے لگا تھا آپ کام کے لئے باہر مت جائیں آپ کے سوا یہاں گھر میں اور کون ہے جس سے تحفظ کا احساس ہو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی تھی یہ بات وہ جانے پچھلے کتنے دنوں سے کہنا چاہ رہی تھی مگر حمد ساتھ نہیں دے رہی تھی جازب نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا پھر بے بسی سے بولا مجھے اس بات کا احساس ہے فائزہ مگر باہر جانا میری مجبوری ہے کیونکہ اس کے بغیر میں تم سب لوگوں کو زندگی کی حقیقی خوشیاں نہیں دے سکتا ٹھیک ہے لیکن ہماری خوشیوں کے لئے کیا آپ خود کو مٹا دیں گے اپنی پرواہ نہیں کریں گے امی آپ کے لئے ہر لمحہ پریشان رہتی ہیں ان کے خواہش ہے کہ سارا کے ساتھ آپ کی شادی کا فریضہ بھی انجام پا جائے کیونکہ آپ کی عمر بھی تو تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے وہ ان کے الفاظ پر مسکر آیا تھا دھیمے لہجے میں گردن جھکائے ہستی جانے کیوں اس لمحے وہ اسے بے حد اچھی لگی تھی اچھا لیکن مجھے تو اپنی بڑھتی عمر کا احساس نہیں رہا کیسے رہ سکتا ہے خود پر توجہ دیں تو احساس رہے گا نا صرف ایک لمحے کے لئے نظریں اٹھا کر اس نے پھر چھکا لی تھی پھر دکھ سے مسکر آ دیا تھا مد اتنی اہمیت دیا کرو مجھے محض قابل نہیں ہوں ہنی وہ کہنا چاہتا تھا مگر کہنے ہی پایا تھا کہا تھا تو محض اتنا میری فکر نہ کیا کرو فائزہ سارا کے ساتھ ساتھ تمہارے اور آئیزہ کے فرض سے سبک دوش ہونے کے بعد میں اپنے لئے سوچوں گا تب تک شاید کوئی مسیحہ لڑکی مل جائے وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں کی سطح تیزی سے نم ہو گئی تھی مجھے شادی نہیں کرنی کبھی بھی نہیں تھی میں بھرائے لہجے میں کہتی وہ فوراں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تو جازب محض سرد آہ بھر کر رہ گیا مجھ کو معصوم سی لڑکی پہ ترس آتا ہے اس کو دیکھو تو محبت میں مگن کیسی ہے اس پار نویت صدیقی کے گھر والے آئے تو سب نے مل کر ان کے خاطر مدارت کی تھی آئیزہ فائزہ اور فضہ بھی نویت کو بھرپور پروٹکول دینے کی کوشش میں دیر تک اس سے ہنسی مزاق کرتی رہی تھی ماشاءاللہ آپ کی یہ دونوں بیٹیاں تو بہت خوبصورت ہیں پسلے اتوار گھر میں نہیں تھی اس لئے دیکھ نہ سکے وگرنہ شاید ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوتا نویت کی بڑی بہن نے فائزہ اور آئیزہ کو فرپور ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو سارا کے ساتھ ساتھ آپتہ بیگم کے چہرے پر کی تاریخ سا سایہ لہرہ گیا نویت اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا جبکہ کمرے کی دہلیز سے ٹیک لگائے کھڑے جازب کے لبوں پر تکھی سے مسکان بکھر کر رہ گئی بھری محفل میں سارا کی یہ توہین اسے قطع گوارہ نہ ہو سکی تھی ان دنوں فائزہ کے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا لڑکا ملٹی نیشنل کمپنی میں عالی عہدے پر فائز تھا گھر میں صرف ایک پوڑی ماں اور بہن تھی بڑی بہن جس کی شادی ہو چکی تھی اسی نے فائزہ کو اس کی دوست کے گھر دیکھ کر اپنے بھائی کے لیے یہ رشتہ ڈالا تھا آپٹا بیگم کے پاؤں تو خوشی سے زمین پر نہیں لگ رہے تھے اللہ نے کتنی جلدی ان کی سن لی تھی ان کے ہونٹ اللہ پاک کی ذات کا شکریہ ادا کرتے نہ تھک رہے تھے مگر فائزہ مسلسل رو رہی تھی اس کو نہ لڑکے کی اچھی پوست سے دلچسپی تھی نہ اس کے آلہ گھرانے سے اس کا ایک ہی راک تھا مجھے شادی نہیں کرنی کسی سے بھی نہیں جازب اس کے انکار کی وجہ جانتا تھا اسی لیے اسے سمجھانا چاہتا تھا اپنی حیثیت کام اور شکل و صورت کے معاملے میں اب بہت جاتا احساس کم تری اس کے اندر در آئی تھی وہ اس کانچ سی نازک حساس لڑکی کو کوئی دکھ دینا نہیں چاہتا تھا اسی لیے اب تک لپسی رکھے تھے وگرنا وہ اس کی محبت کی شدتوں سے بے خبر نہیں تھا اس کے باہر جانے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھی گھر کا ماحول عجیب سا بنا ہوا تھا آبدہ بیگم اتنے اچھے رشتے سے فائزہ کے انکار کو پتہ ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی اسی لیے پریشان تھی جازب اس روز رات میں ذرا جلدی کھر آ گیا تھا ارادہ فائزہ سے بات کر کے اسے سمجھانے کا تھا اسی غرض سے آبدہ بیگم سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ فائزہ کے کمرے میں آیا تو سارا کی کمرے میں موجود کی نے اس کے قدم وہی دہلیس سے باہر روک لیے غالبا نہیں یقیناً اندر اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی پاگلپن کا مظاہرہ مت کرو فائزہ خوب اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ تم اتنے اچھے رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہو مگر کان کھول کر سن لو آج کل محبت کسی کو آسودگی نہیں دیتی آج کل ہر طرف صرف پیسے کے قدر ہے جس بندے کے پاس پیسہ ہو صرف وہی زندگی کے حقیقے رنگوں کا لطف اٹھا سکتا ہے وگرنا ہم مرل کلاس کھرانوں کی لڑکیاں ساری زندگی دو جمع دو کرتی لاداداد مسائل کا شکار ہو کر مر جاتی ہیں قسمت سے اگر تمہیں راج کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کیوں فضول حماقت کا مظاہرہ کر رہی ہو وہ جاسب کا بچہ کچھ نہیں دینے والا تمہیں اچھی خوراک اور لباس بھی نہیں مجھے اچھی خوراک اور لباس کی ضرورت بھی نہیں ہے میں یہ بھی نہیں کہتی کہ وہ مجھ پر اپنی محبتیں لٹائے کچھ نہیں مانگتی سوائے اس چیز کے کہ وہ میرے پاس میری آنکھوں کے سامنے رہے کیونکہ میں اسے دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی سوائے اس کے میرے لئے زندگی کا کوئی مقصد کوئی حسن نہیں جاسب کو لگا اس لڑکی نے محس ایک لمحے میں اس کا کھوکلا بود پاش پاش کر کے رکھ دیا ہو تم پاگل ہو گئی ہو تمہیں کچھ بھی سمجھانا نری حماقت ہے شاید تم جانتی نہیں ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے پاس تمہیں دینے کے لئے کچھ اچھے جملے کچھ خواب بھی نہیں ہیں سارا تل ملائی ہوئی لگ رہی تھی مگر فائزہ مسلسل رو رہی تھی میں خوابوں میں نہیں جی دی وہ حقیقت میں میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اور میں اس حقیقت کو خواب بنانا نہیں چاہتی وہ میرا آئیڈیل ہے سارا میں اسے اپنے اندر سے نکال کر کسی اور مرد کو اس کی جگہ نہیں دے سکتی وہ جیسا بھی ہے میرے لئے کل کائنات ہے ٹھیک ہے تو پھر رہو اسی چار ملے کے مکان میں ساری عمر نوکرانی بن کر کرو اس کی خدمتیں چھوٹی چھوٹی آسائشوں کو ترستے ترستے مر جانا تم جیسی عقل سے پیدر لڑکیوں کی زندگی کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے اس نے تنفر سے کہا وہ مجھے اپنی خدمت کی اجازت تو دے سارا میں ساری زندگی چپ چاپ اس کے خدموں میں بسر کر لوں گی کبھی کسی کو الزام نہیں دوں گی ہاں ابھی عشق کا پھوچ سوار ہے نا دماغ پر اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو کل کو مجھے آئیس کرتے ہوئے دیکھو گی تو تھنڈی آہیں بھرو گی مگر افسوس تمہیں کوئی نویب نہیں ملے گا اس کا لہجہ غرور سے پر تھا چازب کے لیے مسید وہاں کھڑے رہنا دشوار ہو گیا اندر سینے میں جیسے بہت سارا دھواں بھر گیا تھا ایک ہی گھر میں بسنے والی دو بہنوں کی رائے اور سوچ اس کے بارے میں کتنی مختلف تھی وہ لڑکی جسے اس نے دل کی گہرائیوں سے ٹوٹ کر چاہا تھا جسے بے تہاشہ محبت اور عزت دی تھی وہ اسے کتنا بے مول کر گئی تھی اور وہ لڑکی جسے آج تک کبھی اس نے نگاہ پر کر دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی وہ اسے انسان سے دیکھتا بنا کر انمول کر رہی تھی اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کوئی ایسی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی جہاں وہ اپنا شکستہ وجود خسید کر لے جاتا اس رات وہ بے چینی سے بستر پر پہلو بدل رہا تھا جب اس نے ایک مرتبہ پھر فائزہ کو اپنے روم میں داخل ہوتے دیکھا اس کے کمرے کی لائٹ چونکہ جل رہی تھی اور وہ اس طرح سے پاؤں بھی ہلا رہا تھا لہٰذا فائزہ کی آمد پر پھر سے حیران ہوتے ہوئے اٹھ پیٹھا وہ اب بھی رو رہی تھی تم یہاں؟ ہاں مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی جہرے کے ساتھ ساتھ اس کے آواز بھی بھیگی ہوئی تھی ہاں کہو میں سن رہا ہوں اسے پھر اس پر غصہ آیا تھا مگر وہ اس کے غصے سے بے نیاز نم لہجے میں بولی مجھے شادی نہیں کرنی آپ پلیز امی کو سمجھا لیں وہ آپ کی کوئی بات نہیں ڈالتی میں ہمیشہ ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں ان کا بیٹا بن کر ان کا بیٹا میں ہوں تم ہماقت کا مظاہرہ مت کرو آج کل کے دور میں اچھے رشتے ملنا بہت زیادہ مشکل ہو گئے ہیں پھر کیوں کفرانے نمت کر رہی ہو تم وہ نرم پڑ گیا تھا جواب میں پہلی بار فائزہ نے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اس کے آنکھوں میں دیکھا اور جازد یہیں اس کی ایک نظر کے سوال سے ہار گیا اگلے چند روز میں جانے اس نے آبدہ بیگم سے کیسے بات کی کہ وہ اس کی جگہ آئیزہ کی بات پکی کر آئیں لڑکے والوں کو وہ دونوں ہی پسند آئیں تھی لہٰذا یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹ گیا فائزہ اتنی خوش تھی کہ جازد کا شکریہ ادا کرتی نہ تھک رہی تھی آئیزہ کی شرمائی شرمائی سے رہنے لگ گئی تھی پچھلے دنوں نویت کسی امرجنسی کے سلسلے میں دوبارہ نوربے چلا گیا تھا جازد کا ٹکٹ بھی سعودی عرب کے لیے کنفرم ہو چکا تھا لہٰذا وہ بھی اپنے دوست کے ساتھ ان سب کو اللہ کی امان میں چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا دو سال کیسے گزر گئے کچھ خبر نہ ہو سکی ملک میں عید کا تہوار آ رہا تھا اور جازد کی فائش تھی کہ دو سال کے بعد وہ یہ تہوار اپنے گھر والوں کے ساتھ سلیبریٹ کرے سو چپ چاپ سرپرائز دینے کے چکر میں بینہ خبر کیے پاکستان چلا آیا اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو کپ کپ آئے تھے دروازہ چھوٹی فضا نے کھولا تھا اور وہ اسے غیر متوقع طور پر اپنے سامنے پا کر بے ساختہ چلاتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی وہ گھر میں داخل ہوا تو آفتہ بیگم سارا اور آئیزہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول اسے اچانک سامنے پا کر حیران رہ گئیں آفتہ بیگم تو روحی پڑی تھی اس کی اپنی آنکھیں بھی لمحہ بھر کو نم ہو گئی تھی پورے دو سال کے بعد اسے وہ آغوش ملی تھی جس میں سر رکھ کر وہ ہر فکر اور پریشانی سے بے نیاز ہو جاتا تھا بھائیں بھائیں کرتے گھر میں ایک دم سے جیسے رونک ادھر آئی تھی پھپو فائزہ دکھائی نہیں دے رہی کہیں گئی ہے کیا باتوں کے دوران اچانک اسے خیال آیا تو اس نے پوچھ لیا تب ہی انہوں نے بتایا نہیں بیٹے اندر اپنی کمرے میں ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو کبھی ٹھیک ہی نہیں رہتی پچھلے مار ٹائفائیڈ ہو گیا تھا ابھی تک پستر سے اٹھ نہیں سکتی آفتہ بیگم کی اطلاع پر اس کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا اوہ خدا آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے کیا بتاتی بیٹا پردیس میں تجھے پریشان بھی کرتی تو کیا فائدہ تم آتو نہیں سکتے تھے مگر پھر بھی آپ کو مجھے خبر کرنا چاہیے تھا الچے لہچے میں کہتا وہ فوراں اٹھ کھڑا ہوا میں ایک نظر اس کو دیکھ کر آتا ہوں دھیمے لہچے میں کہتا وہ فوراں اس کے کمرے کی طرف پڑھ گیا تھا اس پر نظر پڑی تو ٹھٹا کیا یہ وہ فائزہ تو نہیں تھی جیسے دو سال قبل وہ چھوڑ کر گیا تھا فائزہ وہیں اس کے بستر کے قریب سمٹ کر بیٹھتے ہوئے جانے کس جذبے سے اس نے پکارا تھا کہ فائزہ نے فوراں آنکھیں کھول دی کچھ لمحے وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہی پھر یک لکھ تھی آنکھیں آنسوں سے دھندلا گئی آپ آگے اس نے یوں پوچھا تھا جیسے فوات دیکھ رہی ہو جازب کا دل مچھل کر رہ گیا تم کبھی نہیں سدھر سکتی رخ پھیرتے ہوئے وہ دھیمے لہچے میں بڑھ بڑھ آیا پھر کچھ دیر خاموشی سے اس کے سرابے کا جائزہ لینے کے بعد اٹھ کر باہر آ گیا آبتہ بیگم ایت کے فوراں بعد سائرہ اور آئیزہ کا بیعہ کر دینے کا فیصلہ کیے بیٹھی تھی اور جازب اس ماملے میں ان سے پورا پورا متفق تھا کیونکہ پچھلے دو سالوں میں اس نے بہت کچھ کما لیا تھا تاہم نویت کے گھر والے ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے تاہم اسی لئے آج کل پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ نویت سے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا اس فروز بڑی مشکل سے وہ اس سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی نویت مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی پانچ سال ہو گئے ہیں ہماری محبت کو دو سال ہو گئے ہیں منگنی کو اور تمہارے گھر والے ابھی تک سنجیدہ نہیں ہیں مسئلہ کیا ہے کہیں تمہارا فیصلہ بدل تو نہیں گیا اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور رونے کو بھی دل جا رہا تھا نویت نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی تھی سارا میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا دراصل گھر والوں کی تو پہلے ہی مرضی نہیں تھی میرے مجبور کرنے پر وہ بددلی کے ساتھ راضی ہو گئے تھے مگر جب آئیزہ اور فائیزہ کو دیکھا تو ان کو احساس ہوا تمہاری عمر زیادہ ہے میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کسی طور اس رشتے پر راضی نہیں میں خود تم سے اس سلسلے میں بات کرنے والا تھا تم بہت اچھی ہو سارا یقیناً تمہیں مجھ سے بہتر لڑکا مل جائے گا پلیز مجھے معاف کر دینا میں اپنی امی کا دل نہیں دکھا سکتا انہیں اپنے بیٹے کے لیے دوسری تمام ماہوں کی طرح خوبصورت کم عمر لڑکی چاہیے میری صرف صد اور فرمائش پر انہوں نے تمہیں پسند کیا تھا مگر اب فائزہ اور آئیزہ کو دیکھنے کے بعد وہ میری نہیں سن رہی ہیں تم میری پوزیشن سمجھ رہی ہونا سارا بڑی تفصیل سے مکمل صورتحال اس پر واضح کرنے کے بعد وہ پوچھ رہا تھا جواب میں سارا نے چپ چاپ ریسیور کرڈل پر ڈال دیا اس کے پاس رونے کے لیے آنسو بھی نہیں تھے وہ کبھی اس کہاوت کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ مکمل میں ٹاٹ کا بیوند نہیں سستا جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کی تعبیر صرف دکھ کی صورت میں ملتی ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورت میں نوید سے کیا کہے اور اپنے گھر والوں کو کیا بتائے پچھلے چار سالوں سے جن خوابوں نے اسے پاگل کر رکھا تھا یک لخت ان خوابوں کے ٹوٹ جانے پر وہ آنسو بہائے یا شرمنکی سے مو چھپائے نوید نے ایک کیسی بے وفائی کی مار ماری تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹنے کے باوجود احتجاز تک نہیں کر سکتی تھی اپنی انا اور خودداری کا پرچم بلند رکھنے کے لیے اسے دو چار کھری کھری بھی نہیں سنا سکی تھی دو چار روز رود ہو کر اپنی بے قدری کا ماتم کرنے کے بعد بلاخر اس نے خود کو سنبھال لیا کیونکہ ابھی جاسب اس کے ہاتھ میں تھا پچھلے دو سال میں جہاں اس کی شخصیت مزید نکھری تھی وہیں اب وہ ٹھیک تھا کمانے بھی لگا تھا سعودیہ سے آتے ہوئے وہ فائزہ کے علاوہ ان سب پہنوں کے لیے بہت اچھے اچھے قیمتی تحائفتی لے کر آیا تھا جازت کا سوچ کر ہی اس نے نوید کی کمینگی کو بھولانے میں زیادہ وقت نہیں لگایا تھا اس روز سب لوگ فائزہ کے کمرے میں اس کے پاس بیٹھے تھے جب باتوں کے دوران آچانک اس نے آبدہ بیگم سے کہا امی میں نوید سے شادی نہیں کروں گی اس کے الفاظ پر جہاں آبدہ بیگم کو شوق لگا تھا وہیں باقی سب لوگ بھی چونک گئے تھے کیوں؟ کیا ہو گیا ہے نوید کو؟ آبدہ بیگم کے بجائے جازت نے پوچھا اسے کیا ہونا ہے؟ ایسے زلیلوں کو کچھ نہیں ہوتا وہ نخوت سے ناک چڑھا کر بولی پر بات کیا ہوئی ہے؟ یہ ایک دم سے نفرت کیسے ہو گئی؟ آبدہ بیگم پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی نوید کے گھر والوں کی تال مٹول سے ان کا ماں تھا تو پہلے ہی تھنکا تھا وہ ہے ہی نفرت کے قابل امی اس زلیل نے نوید میں پہلے سے شادی کر رکھی ہے دو تین بچے بھی ہیں اس کے اسی لئے اس کے گھر والے تال مٹول سے کام لے رہے تھے پتا تھا اپنے بیٹے کے کرتوتوں کا میری اسکول کے ایک دوست اس کے رشتدار ہے ابھی پرسوں اس نے مجھے نوید کی اصلیت بتائی ہے آپ خود ہی بتائیں امی یہ سب جاننے کے بعد میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ اس نے اتنی ہوشیاری اور فراتے سے جھوٹ بولا تھا کہ آبدہ بیگم کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی اس کے کہنے پر ایمان لے آئے آبدہ بیگم کے چہرے کا رنگ تو دیکھنے والا تھا اتنا بڑا فرانٹ مگر وہ تم سے محبت کرتا تھا سارا جازت کے لہجے میں ہلکا سا تنس تھا مگر سارا نے پاؤں پر پانی نہیں پڑنے دیا محبت تو وہ اب بھی کرتا ہے مجھ سے بلکہ جب سے مجھے اس کی اصلیت کا علم ہوا ہے اور میں نے اسے کھری کھری سنائی ہے تب سے ہر وقت پال کر کے معافی مانگتا رہتا ہے الہتہ گھر بینک بیلنس سب کا وعدہ کیا ہے اس نے مگر اب میرے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی میں اپنے شوہر کی محبت تقسیم نہیں کر سکتی نہ ہی کسی کا جھوٹا کھا سکتی ہوں بدنصیب ہے بیچارہ جو مجھ جیسی لڑکی کو حاصل نہ کر سکا وہ اب بھی اپنی میں کے غرور میں مبتلا تھی اور جاسب جو اتفاق سے اس کی اور نویت کی گفتگو دوسرے سیٹ پر سن چکا تھا اس کے کھوکلے بھرم پر دکھ سے مسکرا دیا گھر والوں کی نظروں میں اپنا وقار پحال رکھنے کے بعد اس نے نویت کو کھری کھری سنائی اور سختی سے کہہ دیا کہ اب وہ زندگی میں کبھی اس کے گھر کا دوبارہ رخ نہ کرے جو چوڑ پو کھا چکی تھی اس کا درد جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا تاہم وہ خود کو پہلا رہی تھی سب کے ساتھ بیٹھ کر ہستی مسکراتی آبتہ بیگم کی دل جوئی کر دی اور جاسب کا خصوصی خیال رکھ دی اس کے تمام کام بھی اس نے پھر سے اپنے ذمہ لے لئے تھے فائزہ کی طبیعت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی جاسب کا زیادہ وقت تب اس کے کمرے میں ہی گزرتا تھا اور سارا کو یہ بات بے حد ناغوار گزرتی تھی اس نے صاف لپسوں میں کئی باروں سے ٹوکا تھا مگر وہ مسکر آ کر کہہ دیتا فائزہ بیمار ہے سارا اس کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے جواباً وہ دل ملا کر رہ جاتی آہستہ کے سسرال والے اب شادی کی جلدی کر رہے تھے اسی لئے آبتہ بیگم کی پریشانی بھی پڑھ گئی تھی کیونکہ سارا کا پہاڑ پھر سے سر پر آن گرا تھا اور فائزہ بھی مسلسل بیمار رہنے کے بعد اب وہ پہلی سی دلکشی کھو چکی تھی یہی وجہ تھی کہ اس روز وہ جازب کے سامنے رو پڑی تھی میں کیا کروں بیٹے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا دو بڑی بیٹیوں کو چھوڑ کر تیسری کا بیعہ کیسے کر دوں آپ فکر کیوں کرتی ہیں پوپو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آپ ایک نہیں چار شادیاں ایک ساتھ کریں گی حس پہ عادت ان کے ہاتھ تھانتے ہوئے اس نے تسلی دی تو وہ چونک اٹھی چار کیسے چار ہی ہوں گی تین بیٹیوں کی اور ایک بیٹے کی وہ مسکرا رہا تھا سارا کے دل کی دھڑکن ایک لمحے میں تیز ہو گئی تھی بیٹے کو کوئی لڑکی پسند آئے گی تب ہی کر سکوں گی نا وہ پھر مایوس ہوئی تھی لڑکی تو کب سے پسند آگئی ہے پوپو بس حالات سازدار نہیں تھے اب انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونے دوں گا اس نے کچھ اس عزم سے کہا کہ آپتہ بیگم کی آنکھیں مسررت سے چمک اٹھی خدا تیری عمر دراز کرے میرے بچے مجھے بتا وہ لڑکی کون ہے تاکہ میں فوراں سوال لے کر اس کے گھر جاؤں اور اسے تیرے لئے مانگ لاؤں ان کے پر مسررہ چہرے پر منتہ کے سچے رنگ تھے سارا وہاں سے فوراں اٹھ کر بھاگ گئی تھی جبکہ فائزہ نے بے ساختہ دروازے کی چوکھٹ تھام کر خود کو گرنے سے بچایا تھا بتا دوں گا پھوپو پہلے ان چھوڑیلوں کا معاملہ تو سیٹھو مسرور لہچے میں کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا پھر دروازے میں کھڑی فائزہ کی سائٹ سے نکل کر پاہر چلا گیا پچھلے چند روز میں سارا پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ بھی جازب سے محبت کرتی ہے اور یہ اظہار فوراں ہی جازب سے کرنے میں اس نے کسی قسم کی تاقیر کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جازی میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں وہ چھت پر کھڑا اوپر نیلے آسمان پر اورتے پرندوں کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا جب اس نے دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کر کہا جواب میں وہ چونک کر اس کی طرف پلٹا تھا اچھا لیکن کیوں اپنی بے وکوفی کی وجہ سے جازی میں نے نویر جیسے کھٹیا انسان کو تمہاری محبت پر ترجیح دیکھ کر تمہارے پرخلوس احساسات کا خون کیا اور مالک دو جہاں نے مجھے اس کی سزا دے دی میں نے جو نہیں سوچا تھا وہ ہو گیا مگر تم نے جو سوچا اور چاہا تھا پلاخر ویسا ہو گیا تم بہت اچھے ہو جازی پچھلے چند دنوں میں مجھ پر یہ بھید کھلا ہے کہ محبت کے معاملے میں تم اکیلے مسافر نہیں ہو بلکہ اس سفر میں میں ابھی تمہارے ساتھ ساتھ ہوں میری سوچ بدل گئی ہے میں یہ جان گئی ہوں تمہارے جیسا پیار اور عزت مجھے دوسرا کوئی مرد نہیں دے سکتا وہ بول رہی تھی اور جازب کے اندر جیسے پھر سے دھواں اترتا جا رہا تھا نہیں سارا میں زندگی میں کبھی تمہیں شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تم نے جو بھی چاہا کیا وہ تمہارا حق تھا ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی پسند اور اپنے میار کے مطابق گجارنے کا پورا پورا حق ہے میں ہرگز تمہیں غلط نہیں سمجھتا اس لئے پلیز ساری کہہ کر مجھے شرمندہ مت کرو اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو سارا حسیب کے پلکیں یک لخت نم ہو گئی تھی جازی تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو کیسی بچوں سے معصومیت سے اس نے پوچھا تھا جب وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا ہاں محبت ہو جائے تو کبھی ختم نہیں ہوتی بس اپنا روپ بدل لیتی ہے بہت دھیمہ لہجہ تھا اس کا سارا کے اندر دور تک اتمنان اتر گیا اسی شام وہ فائزہ کے کمرے میں آیا تو وہ بہت ممنونیت سے اسے کہہ رہی تھی بہت اچھے ہیں جازت سچی محبت کرنے والے آج کل کے دور میں ایسے مخلص انسان ٹھوننے سے نہیں ملتے امی بہت خوش ہیں اور سارا وہ تو شروع سے ہی پاگل ہے بہت محبت کرتی ہے آپ سے پر اسے سمجھ نہیں تھی آپ کے ساتھ رہے گی تو یقیناً اچھی اور بری چیز میں فرق کرنا سیکھ جائے گی اچھا پھر اس کے بعد تم کیا کروگی بہت سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا جب وہ مسکراتی نگاہیں چوراتے ہوئے بولی میں؟ میں جوب کرنا چاہتی ہوں میرا ریزلٹ آ جائے تو جوب کے سہاری زندگی گزار لوگی اس پار اس نے بہت گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی جواب میں فائزہ کر پڑا کر رہ گئی این اسی لمحے سارا اور آئیزہ کمرے میں داخل ہوئی تھی کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں بھائی کچھ ہمیں بھی تو پتا چلے اس کی شوخیاں پھر سے لوٹ آئیں تھی جازب نے مسکراتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا فائزہ سے پوچھ رہا تھا کہ ہماری شادیوں کے بعد وہ کیا کرے گی اس نے کیا کرنا ہے فضول میں امی کو پریشان کر رکھا ہے بعد میں بھی پرابلم ہوگی اس لئے آپ کے جو رشتہ بھی آیا میں تو امی سے کہہ کر اس کی رخصتی کا بندوبست کروا دوں گی تم تو جانتے ہی ہو ایک میان میں دو تلواریں کبھی نہیں سما سکتی اسے جازب کی فائزہ کے لئے فکر ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی میں تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا سارا پرامس جازب نے دیکھا اس کی آنکھوں میں پھر سے کرب سمٹایا تھا اوکے بابا جیسا تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا پس ٹینشن نہیں لینی فوراں سے پیشتر اس کا ہاتھ تھام کر جازب نے تسلی دی تو سارا ماتھے پر تیوریاں ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی عید کا تہوار پلکل قریب تھا جازب اس پار بہت خوش تھا عید کے فوراں بعد اسے پھر سے سعودیہ واپس چلے جانا تھا اس روز آئیزہ اور فیزہ نے اسے شاپنگ کے لئے رضا مند کیا تھا چونکہ عید کی شاپنگ کرنا تھی اس لئے اس نے سارا اور فائزہ کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے ڈالی جیسے سارا نے فوراں قبول کر لیا مگر فائزہ کے لئے کہہ دیا فائزہ گھر میں ہی رہے گی آخر امی کے پاس بھی تو کسی کو ہونا چاہیے ویسے بھی اسے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے جازب نے نکاح اٹھا کر دیکھا فائزہ کا چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا پھر بھی وہ نظریں چکائے کہہ رہی تھی سارا ٹھیک کہہ رہی ہے میں امی کے پاس رہ جاتی ہوں آپ لوگ بازار ہوں آئیں ٹھیک ہے ویسے بھی عید میں ابھی کافی دن پڑے ہیں تم بعد میں ساتھ چلی جانا سرد سے کہہ کر وہ گھر سے باہر آیا تو آئیزہ کہے بغیر نہ رہ سکی جازب بھائی پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے گھر میں فائزہ آپی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کون کر رہا ہے زیادتی اس نے مسکرا کر پوچھا جواباً وہ مختصر بولی شاید ہم سب ہی سب کا نام کیوں لے رہی ہو اس کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن تو تم ہو جہاں کہیں بات بنتی ہے تم درمیان میں ٹپک پڑتی ہو جانے کیا کیا علم غلم لگا کر خود کو خوبصورت بنایا ہوا ہے ہم سیادتی کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے تم سے بڑا ہمدرد اس کا کوئی نہیں سارا کو جانے کیا ہوا تھا فوراً سلک کر بول اٹھی تھی جواب میں آئیزہ حقہ پکہ رہ گئی وہ اس کے بارے میں اتنی پست سوچ رکھتی ہوگی آئیزہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ میں نے کب حق مارا ہے ان کا وہ رہاں سی ہو گئی تھی سارا نقود سے ناک چڑھاتے ہوئے بولی بس زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے جیسی تم ہو مجھے سب پتا ہے پہلے نویت کے ساتھ لگ لگ کر بیٹھتی تھی پھر اس انجینئر پر ڈورے ڈالے بلاخر ہتھیا کر رہی تم جیسی بہنیں ہی ہوتی ہیں جو اپنی سگی بہنوں کا کھر اجار ڈالتی ہیں فائزہ کے ساتھ ساتھ وہ اب فائزہ سے بھی خوف ستا رہنے لگی تھی کہ کہیں جازب اس کے سہر انگیز حسن سے متاثر نہ ہو جائے بھائی آپ سن رہے ہیں آپی کیا کہہ رہی ہیں آئیسہ باقاعدہ رو پڑی تھی جازب نے چپ چاپ ہاتھ کے اشارے سے ایک ٹیکسی رکھ بائی پھر سب کو اس میں سوار کرنے کے بعد تحمل سے بولا چپ ہو جاؤ آزی تمہاری آپی کا دماغ تھوڑا کھسک گیا ہے درست کرنا پڑے گا اس روز اس نے معاملہ سنبھال لیا تھا سب کو ان کی پسند سے اتنی اچھی شاپنگ کروائی کہ کسی تلخی کا وجود نہ رہا مگر فائزہ کے دل کو بہت بری تھیس لگی تھی جازب کا دل بھی اس کی اتنی بس سوچ پر تکھا تھا دو دن سکون سے گزر گئے تھے تیسرے روز صبح صبح وہ سو کر اٹھا تو سارا کی تیز آواز سماتوں سے ٹکرائی بس امی بہت ہو گیا یہ کھیل میں مزید اپنی آنکھوں کے سامنے بے ہیائی کے یہ کھلے مظاہرے برداشت نہیں کر سکتی پوچھے اپنی راج دلاری سے کیوں اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی ہے جب گھر اچھا ہے لڑکا شریف اور سمجھدار ہے پھر اسے کیا تکلیف ہے اس رشتے سے مگر جو تکلیف ہے وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں اس کی نظر جازی پر ہے اسی لیے سارا دن اس کے کمرے میں گھسی رہتی ہے اور آپ کی آنکھیں ہی نہیں کھلتی بیٹیاں جو مرزی گل کھلاتی رہیں کوئی پروا نہیں آپ کو وہ شدید غصے میں بول رہی تھی جازب بے ساختہ بستر سے اٹھ پیٹھا پکواس بن کرو سارا میں اپنے اور جازب کے کردار پر ایک لفظ پرداشت نہیں کروں گی پہلی بار جازب نے فائزہ کی بلند آواز سنی تھی شٹ اپ جانتی ہوں تمہاری پارسائی کو بہت اچھی طرح سے سارا دن میرے خلاف اس کے کان بھرتی رہتی ہو اسی کے لیے جوگ لے رکھا ہے تم نے مگر وہ تمہارے ڈراموں میں آنے والا نہیں ہے ہیرے اور پتھر کا فرق معلوم ہے وہ چلا رہی تھی جازب بستر سے نکل کر باہر آ گیا کیا بات ہے صبح صبح جنگ کیوں چھیڑ رکھی ہے تم لوگوں نے ایک نظر فائزہ کے عام سے ہلیے پر ڈالنے کے بعد اس نے سارا کی طرف دیکھا تو وہ بول اٹھی مجھے کوئی شوق نہیں فضول لوگوں کے مو لگنے کا نہ ہی شادی کے بعد مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے بلکل صحیح ہے پھپو ابھی جو رشتہ آیا ہے میں نے اس کی تحقیق کروائی ہے بہت اچھا لڑکا ہے میرا خیال ہے سارا اس کے ساتھ خوش رہے گی فائزہ کے پہلوں میں کھڑے ہو کر اس نے اتنی آرام سے کہا کہ وہ حقہ پکہ سی اس کا موں دیکھتی رہ گئی تم پاگل تو نہیں ہو گئے جازی میری شادی تمہارے ساتھ ہوگی اس بڑھے کے ساتھ نہیں وہ بڑھا نہیں ہے اچھا خاصت سمجھتار میچور شخص ہے تمہارے جیسی گرم دماغ لڑکی کے لیے وہی مناسب رہے گا باقی جہاں تک میرا سوال ہے تو مجھے کوئی پاگل لڑکی ہے کچھ رکھ سکتی ہے جسے سچی محبت کرنے کا فن آتا ہے جو بنا کسی سلے کے اپنی وفائیں لوٹا کر مسیحائی کرنے کا ہنر جانتی ہے اور وہ لڑکی ہمارے گھر میں بس فائزہ ہی ہو سکتی ہے اس کی آنکھوں میں جگنوں دمک رہے تھے فائزہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی کوئی جسم میں جان ہی نہ رہی ہو یہ کیسا مواطسہ ہو گیا تھا اس نے تو کبھی ہوا کو بھی اپنی جذبوں کا پتہ لگنے نہیں دیا تھا پھر یہ شخص کیسے مہربان ہو گیا تھا اس پر تمہیں جھوٹھی چیزیں پسند نہیں ہیں سارا مگر میں جھوٹا ہوں کیونکہ میری سوچ اور دل اب فائزہ کی امانت ہو چکے ہیں تمہیں خوبصورتی اپلی کرتی ہے میں خوبصورت نہیں یہ تم نے ہی مجھے بتایا تھا مگر جب میں نے اپنا آکس فائزہ کے آنکھوں میں دیکھا تو مجھے اپنا آپ اتنا حسین لگا کہ میں ششتر رہ گیا تم نے دولت کو محبت پر ترجیح دی تھی نتیجتاں محبت تمہارا در چھوڑ کر اس راستے سے پلٹ آئی جس کی منزل ہمارا ملاب تھا میں اب بھی امیر نہیں ہوں سارا میرے ہاتھ اب بھی مزدوری کرتے ہیں قلم کی ہلکی سے جمبش سے لاکھوں روپے نہیں کماتے مگر پھر بھی مجھے کوئی احساس کم تری نہیں کیونکہ میرے پاس ہیروں سے بھی انمول رچتے ہیں اور اس پاک باز عورت کی سچی محبت ہے جسے سوائے میرے ساتھ کے اور کچھ بھی مطلوب نہیں یاد رکھنا سارا محبت ہر ریا اور غرص سے پاک ہوتی ہے جو لوگ اس مقدس سیسوے میں کسی قسم کی لالت یا غرص کا پیون لگاتے ہیں یہ ان کی کبھی نہیں ہوتی آج کے بعد کبھی فائزہ سے جھگڑا مت کرنا کیونکہ کوئی میری محبت کا دل دکھائے یہ میں برداشت نہیں کروں گا اور پھپوک پلیز آپ عید کے فوراں بعد شادی کی تقریب رکھ لیں میرے پاس بہت کم چھٹیاں باقی رہ گئی ہیں اس بار جاؤں گا تو سب کچھ سمیٹ کر جلد واپس آ جاؤں گا تاکہ پھر کوئی ہمارے حجر میں حال سے بے حال نہ ہو جائے چگمگاتی روشن نگاہیں ساکت کھڑی فائزہ کے شفاف چہرے پر جمعے اس نے کہا تو آئیزہ اور فیزہ خوشی سے مسکرا اٹھیں کیونکہ ان کی اپنی خواہش بھی یہی تھی فائزہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو سچی اور بے لوس محبت میں اس فابل تو نہیں ہوں مگر پھر بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں اپنی وجہ سے کبھی ان آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آنے دوں گا ہر خوشی دوں گا بس تم اسی طرح رشتوں کا مان رکھنا میں سعودیہ سے تمہارے لیے سونے کی انگوٹھی لایا تھا ابھی پھپو میرے نام سے تمہیں پہنائیں گی پھر شام میں عید کی شاپنگ کرنے چلیں گے میرے ساتھ چلو گی نا اس لمحے اس کی مقناطیسی نگاہوں میں کیسے کیسے جذبے مجل رہے تھے گمسم کھڑی فائزہ قدرت کی اس ویازی پر بے ساختہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے رو پڑی تھی نہیں یار اب نہیں نہایت محبت سے اس کا آنسو انگلی کی پور پر چن کر اس نے کہا تو آبتہ بیگم نے بھی آگے پڑھ کر اسے اپنی آغوش میں سمولیا جبکہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر سارا حضیب یوں نڈھال پیٹھی تھی جیسے وقت کی چالنے اسے ایک دم سے ہرا کر خالی کر ڈالا ہو یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصل ہوتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ